موسیقی 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 آج اگست کی سترہ تاریخ ہے دن بوت اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بچ رہے ہیں بلوچستان افیار سیکیورڈیو نیوز بلیٹن سرشپیہ ایوال کے ساتھ میں ہوں بلخشیر بلوچ شب وشبات آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل بلوچستان اسمبلی کا اجلاس لاپتہ افراد کے حوالے سے اعلی اختیاراتی پارلیمانی کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی صوبائی کابینہ کا اجلاس وزیر آلہ بلوچستان میر عبدالکدوس بزنجوں کی زیر ستارت مرکد ہوا جس میں دیگر امور پر بریفنگ کے لاوہ صوبائی کابینہ نے بلوچستان آئی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں میسنگ پرسنس کے حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ کی سربراہی میں ایک اعلی اختیاراتی پارلیمانی کمیشن کے قیام کی اصولی منظوری دے دی جس میں اپوزیشن اور حکومت کی جانب سے دو دو عراقین سمبلی شامل ہوں گے اور ایڈیشنل چیف سیکیٹری داخلہ بھی کمیشن کے ممبر ہوں گے کمیشن میسنگ پرسنس کے ارکیس کا جائزہ لے کر اس کی بازیابی کے حوالے سے اقدامات اٹھائے گا کابینہ نے محکمہ داخلہ کو کمیشن کے قیام کے حوالے سے جلد سمری بجوانی کی ادائیت کی وزیرالہ نکاہ کی حکومت نے آج تک ہونے والے تمام درنوں کو افعام و تفہیم کے دریئے ختم کیا ہے اور میسنگ پرسنس کا مسئلہ بھی ہم ایل کریں گے جس کے لیے مصبت پیش رفت ہو رہی ہے جسے وقت آنے پر عوام کے سامنے لائے جائے گا بارشوں سے تیار فصلے باغات اور ٹیو ویلز کو جدید نقصان پہنچا زمین داریکشن کمیٹی کوئٹا زمین داریکشن کمیٹی پلوستان کے چیرمن رکن سوبائی اسمبلی ملک نصیر احمد شاوانی نے بیس اگست کو تنظیم کا جلاس طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پلوستان میں آلیہ بارشوں نے ذرات کے شعبہ تباہ کر دیا زمین دار کے تیار فصلے خراب ہو گئی بندات ٹیوب ویل شمسی پلیر سمیں سب کچھ سلابی ریلو کی نظر ہو چکے ہیں ان خیالات کے ذار انہوں نے زمین داروں سے بات جیت کرتے ہوئے کیا زمین داریکشن کمیٹی کی چیرمن رکن سوبائی اسمبلی ملک نصیر احمد شاوانی نے تنظیم کا جلاس بیس اگست کو طلب کر لیا اجلاس میں جنرل سیکیٹری آجی عبدالرحمن بازی وائس چیرمن آجی ولی محمد ریسانی آجی نور احمد بلوچ آجی عبدالجبار کاکر سید عبدالقادر آغا قازم خان اچک زئی عبداللہ پانے زئی آجی شیر علی مشوانی ملک رمضان میتر زئی آجی عزیز سرپرہ عبداللہ جان میر زئی آجی محمد افصل بنگل زئی صدیق اللہ آغا صادق کاکر عزیز مغل سفرخان کرد ملک منظور خارام والا دیگر شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں منصوم بارشوں کے باعث سلابی ریلوں سے ذرات مکمل تباہ ہو چکی ہیں بجلی کا نظام درم برم ہے کئی فیڈرز کے کمبے گر چکے ہیں مال مویشی موزی بیماریوں سے مر رہے ہیں زمیدار نان شربینہ کے موتاج ہو گئے ہیں زمیداروں کے تیار فصلے آب نوشی ٹو ویس شمسی پلیٹ بندات و ذرہ زمین سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں کوئٹا پشین کلا عبداللہ کلا سیفاللہ یوپرورلائی موسیخیل کلات مستنگ آواران خارا نوشکی پنجگور لسپلہ سمید بلوچستان کے مختلف فضلہ میں بارش نے تباہی مچائی ہوئی ہے زمیداروں کی مشکلات اور آئندہ کلا عمل طے کرنے کے لئے زمیدار ایکشن کمیٹی کا جلاس طلب کیا گیا زلر نئی خواست واقعی کی جیوڈیشل انکوائری اور ایف آئی آر درچ کرانے کا مطالبہ واقع افسوسناک اور قابل مضمت ہے اپنے لوگوں پر برارست گولیاں برسانہ کہاں کی دانشمندی ہے خالق داد بابر کی موت کے ذنہ داروں کو سامنے لائے جائے اور انہیں سخص سخص ازاد دی جائے اختیارات سیول انتظامیہ کیوائلے کی جائے خواست میں گزشتہ روز فائرنگ کے واقعے خلاف عوام اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے لاش کے عمرہ اتجاجی درنا تیسرے روز بھی جاری اور درسنا خواست میں اتجاجی جلسے کا نقاط کیا گیا جلسے میں زلہ ارنائی کے عوام اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اہدداروں کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اتجاجی جلسے کی صدارت این پی زلہ ارنائی کے صدر ولیداد میانی نے کی انہوں نے مطالبہ کیا کہ خواست واقعی کی تحقیقات اور لوائیکین کو انصاف کی فرامی کے لیے اعلیٰ دلیہ کے معزز جججز پر یوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے اور واقعہ میں جانبہ خالق داد بابر زخمیوں کے لوائیکین انخواست قوام کو انسام فرام کی جائے اور ملعفی سفرات کے خلاف مقتمہ درج کر کے انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جائے فورسز کا فوری طور پر سیویلین آبادی سے انخلاق کر کے انہیں کلے تک محدود کیا جائے اور سیویلین کی زمینوں پر قبضے کیے گئے وہ فوری طور پر ختم کی جائے ظلہ میں تمام اختیارات کو سیویل انتظامیہ کے حوال لے کر کے سیویل انتظامیہ کے اختیارات بال کیے جائے خالق داد بابر زخمیوں کے ورسہ کو معاوزنہ فرام کی جائے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے مطالبہ تسلیم نہیں کیے گے تو اعتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے انہوں نے کہا کہ خواست کے مقام پر عوام اور سیاسی جماعتوں کا اعتجاجی درنہ خالق داد بابر کے جس تخاقی کیمرا مطالبہ تسلیم ہونے تک جاری رہے گا اس کے علاوہ وہ آج خواست میں قومی شہرہ پر خواتین کی جانب سے اعتجاجی درنہ دینے کا اعلان کرتے ہیں جس میں ذلہ نائی کی خواتین اعتجاجی کے لیے سڑکو پر نکلیں گے اب فائرنگ کے نتیجے میں پچاس سالہ خاتون قتل بیٹی زخمی اب کے علاقے امیر آباد میں فائرنگ کے نتیجے میں پچاس سالہ خاتون جانباک ستلی بیٹی شدید زخمی ہو گئی ڈی ایس پی اب سرکل یونس رزا خان کے مطابق خاتون ارس کی ستلی بیٹی کلیکسی ٹاؤن اپ کی ریشی ہیں جنہیں گلشن امیر آباد میں نشانہ بنایا گیا واقعہ ذاتی رنجش کا ساخشانہ بتایا جا رہا ہے ناش اور زخمی لڑکی کو جان میر غلام مقادر اسفتہ لب مندقل کر دیا گیا پولیس واقعی تحقیقات کر رہی ہے کوئٹا غزابند کے قریب گاڑی سالہ بی ریلے میں بہے گئی پانچ افراد جانباک غزابند کے قریب گاڑی سالہ بی ریلے میں بہنے سے گاڑی میں موجود پانچ افراد کے جانباک ہونے کی اطلاع ایدی ذرائع مطابق غزابند کے قریب گاڑی سالہ بی ریلے میں بہے گئی گاڑی میں پانچ افراد سوار تھے جن کے جانباک ہونے کی اطلاع ہے ایدی ذرائع کے مطابق ریلے میں بہے جانے والی گاڑی اور سواروں کی تلاش کا عمل جاری ہے مستہ محمد آسمانی بجلی گرنے سے تیم بھئی جانبا حق علاقے میں خوف و عراس گزشتہ روز توفانی بارشوں گرہ چھمک سے علاقے میں خوف تاری ہوئی تھی کہ تعلقہ وارا گن شہر کے قریب گوڑ وقا موری کے ریشی محمد امین وقو اساق وقو اور ان کا بھائی محمد خان وقو جو کہ سیم نالے کے قریب ذرری زمینوں پر کام کر رہے تھے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کانا کار رہے تھے کہ اچانک اس درخت پر آسمانی بجلی گر گئی جس نے درخت جلس گیا اور تینوں بھائی موقع پر جاں باقو گئے جو ہی لوگوں نے آسمانی بجلی گرتے دیکھا اور جائے واقعہ پر پہنچ گئے تو تینوں بھائی بھی جلے ہوئے تھے ناشے گھر پہنچنے پر گوہرہ مچ گیا نوشکی سیلا بی ریلے کے باعث آر سی ڈی شارہ پر ٹریفک موتل نوشکی کے مختلف علاقوں میں بارشوں ندین آلوں میں تغجانی نشیبیلہ کے زیرے آپ سیلا بی ریلے گزرنے سے آر سی ڈی شارہ پر ٹریفک موتل منگل کے روز نوشکی کے مختلف علاقوں میں ڈاک گرشکی زرین جنگل میں گرچ چمک کے ساتھ تیز بارشوں کے باعث ندین آلوں میں تغجانی سے نشیبیلہ کے زیرے آپ آگئے ڈاکی سچا میں بارش کا پانی گلز پرامی سکول کے مارت میں داخل ہو گئی دوسرے سے سیلا بی ریلے آنے سے بدلکار اس کے مقام پر کوئٹہ تفتان آر سی ڈی شارہ پر دو گھنٹے سے زائد وقت کے لیے ٹریفک موتل رہی جس سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی مسافرے کوپریشنوں کا سامنا کرنا پڑا سوبائی کابینا کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پیشن میں پندرہ فیزت اضافے کا اعلان سوبائی کابینا نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ فیزت اضافے کی بقائدہ منظوری دے دی منگل کو وزیراعلا بلوچستان میر عبدالکتوز بزنجو کی زیر سدارہ دیجلاس منقید ہوا جس میں سوبائی کابینا نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں پندرہ فیزت اضافے کا اعلان کر دیا منظوری کتلہ جکم جولائی دوزار بائیس سے ہوگی بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینٹرل ایگزوکیٹیف کمیٹی کے رکن میر عبدالرشید منگل نے اپنے بیان میں شہدہ زہری شہید نواب اماناللہ خان زہری شہید ورنہ میر مردان خان زہری اور ساتھیوں کی تیسری برسی کے موقع پر انہیں زبردت الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہید نواب اماناللہ خان زہری اور ان کے خاندان کی قربانیاں بلوچستان ورنہ بلوچ قومی تحریک کے لئے لازوان ہیں وہ اور مشکل وقت میں قومی تحریک کی جدوجہت میں ثابت قدم رہے آج ہی کے دن سترہ اگست کو ظالم درندوں نے شہید نواب اماناللہ خان زہری اور ان کے نواس امیر مردان خان زہری اور ساتھیوں کو شہید کر کے انہیں ام سے جدا کر دیا تاکہ شہید بابو نوروز خان زرگزہی کے خاندان کو کی جدوجہت سے درست بردار کرایا جا سکے پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے اور شہیدوں کے ارمانوں اور ان کے مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہت جاری رکھیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رینوما ملک نصیر احمد شاوانی کی کوششوں کو سراتے ہیں لوکر گورنمنٹ ایکٹ کی منظوری بلوچستان اور بطور خاص کوئیٹا کے شہریوں کے لئے خوش خبری چیرمند قائم کمیٹی براہ لوکر گورنمنٹ قادر نائل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے پارلیمانی لیڈر صوبہ اسمبلی بلوچستان ملک نصیر احمد شاوانی کی کوششوں اور قائم کمیٹی کے مسلسل جلاسوں کے بعد ہم قانون سازی کے ذریعے بلوچستان لوکر گورنمنٹ ایکٹ دوزر دس میں اہم ترامیم کر کے پندر آگست دوزر وائس کو ایکٹ بلوچستان اسمبلی سے منظور کرا لیا گیا جس کے اماعیت بلوچستان کے تمام اہم سیاسی جماعتوں بی این پی جماعت علمہ السلام عوامی نیشنل پارٹی بی اے پی بی این پی عوامی پی ٹی آئی نے کی بلوچستان لوکر گورنمنٹ ایٹ کی تیاری اسے قائمہ کمیٹی اور بلوچستان اسمبلی سے پاس کرانا سٹینڈنگ کمیٹی لوکر گورنمنٹ کے لیے صوبے میں اہم قانون سازی کے حوالے سے بڑا عزاز ہے اس حوالے سے کامپرس جماعت کے ایم پی اے کی جانب سے اسمبلی میں شور شرابہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ اور عوام اقوام کے درمیان نفرتوں کو آبادینی کے علاوہ کچھ نہیں یونیورسٹی آف تربت کی فیکیلٹی میمبران نے پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں تدریس و تحقیق کے میدان میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا یونیورسٹی آف تربت کی فیکیلٹی میمبران پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں تدریس اور تحقیق کے میدان میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کر کے تربت یونیورسٹی بلوچتان اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں یونیورسٹی آف تربت کی فیکیلٹی میمبران کا سمیت بلوچتان اور ملک کے علاوہ باباکار بین الاقوامی فورمز میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنا قابل ستائش اور فخر کا مقام ہے تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی پلوچتان تربت سے تعلق رکھنے والے سٹن پروفیسر ڈاکٹر ٹرولا اور ڈاکٹر نئیم اللہ نے سیوس کمہوریت یونیورسٹی سیوس ترکی میں منقید پانچوے بین الاقوامی کانفرنس براہ فیزیکل کیمسٹری ان فکشنل مٹیریلز پی سی ایف ایم دوزار بائیس میں تحقیقی مقابلے پیش کیے بین الاقوامی کانفرنس کے منتظمین اور شرکان ان کے تحقیقی کام اور عالمی پلوچتان افیر سیکیورڈیو نیوز بلوچن سر شپیہ وال کے ساتھ میں ہوں پلخشیر بلوچ عالمی اور علاقائیں خبریں جدید مواصلاتی ساد و سامون سلیس ایک چینی بحری جاس سری لنکا کے امبنٹھوٹا بندرگاہ پر لنگر اندیز کر گیا ہے بارت اور امریکہ کے الزام آیت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ اس کے ذریعے مویانا طور پر جاسوسی کی جائے گی یو آنگ وانگ فائف نامی بحری جاس داز کر گیا ہے سری لنکا نقام کے مطابق اس جاس کو سرکاری اجازت ملنے کے بعد ہی سری لنکا کے پانیوں میں داخل ہونے دیا گیا ہے لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ یہ اجازت تحقیقی مقاصد کے لئے استعمال نہیں ہوگا یہ اجازت اصل میں گزشتہ آفتے سری لنکا پہنچاتا لیکن کولمبو حکومت نے بیجنگ سے کہا تاکہ وہ بارت کے اترازات کے بعد یہ اجازت نہ بیجے امریکہ اور بارت خطے میں چینی سرگریمیوں کے بارے میں خطشات کا اظہار کر چکی ہیں لیکن افتے کوشتید مذاکرات کے بعد سری لنکا نے اپنا یہ فیصلہ بدلتے ہوئے اس چینی بیری جاس کو اندن برنے اور دیگر سامان لینے کے لئے چھ دن کے لئے بندرگاہ پر رہنے کی اجازت فرام کر دی تھی حکومتی ترجمان بندوالا گنا وردانہ نے صافیوں کو بتایا ہم چین کو وہی سہولت دے رہے ہیں جو ہم دوسرے تمام ممالک کو دیتے ہیں یہ تمام ممالک ہمارے لئے ہیں ہمیں سری لنکا میں تائنا چین کے سفیر شی سنگ آنگ نے بتایا کہ یو آنگ وانگ پانچ کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان معمول کا تباتلوں کا حصہ ہے چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ چین اور سری لنکا کے مابین شاندار دوستی ہے شپنگ تجاراتی ویب سائٹ کے مطابق یو آنگ وانگ فائف ایک تیکی کی اور سروے کرنے والی بیری جاز ہے لیکن بارتی میڈیا میں دعویٰ کیا کہ آ رہا ہے کہ اس جاز کو دور مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے جاسوسی بھی کی جاتی ہے بندرگاہ پر اس جاز کا استقبال ایک عام ملٹری بینڈ کے ذریعے کیا گیا وہاں سری لنکا کے متحد کانونساز موجود تھے لیکن کوئی بھی آلہ سرکاری سہسدہ موجود نہیں تھا اس جاز کی چت پر کم سے کم چار سیٹلائٹ ڈش انٹی ناک لگے ہوئے ہیں بارت اور امریکہ دونوں ممالک نے اس جاز کی آمد کے حوالے سے سیکرورٹی خطشات کا اظہار کیا ہے ان دونوں ممالک کے جانب سے سری لنکا سے بازابطہ طور پر رہتیجاج کیا گیا سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاریوں کا فیصلہ لسپیلہ لیکپٹر واقعے میں فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاری عمل میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا تحقیقاتی ذرائع کے مطاقے تفتیشی داروں کی جانب سے سوشل میڈیا مہم کے کرداروں کے خلاف تحقیقات جاری ہے ذرائع نے بتایا کہ ہیلیکپٹر آسے ملاکوں کے واقعے پر فوج کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے تمام کرداروں کی گرفتاری عمل میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مہم چلانے والوں سے تفتیش کی نتیجے میں ان کے سرپرستوں کو بھی کانون کے کٹیرے میں لائے جائے گا شامی سردی چوکیوں پر ترکی کے فضائی عملے ستارہ افراد علاق ترکی نے منگل کے روز شام کی سردی چوکیوں پر سلسلہ وار فضائی عملے کیے جس میں کم سے کم سترہ افراد علاق ہو گئے دمشق حکومت نے ترکی کی جوابی کاروہوں کی دمکی دی ہے انسانی اقوب پر نگاہ رکھنے والی تنظیم سیریل اوبزوریٹری فور یومن رائٹس نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ترک سرد کے قریب شامی حکومت کی متحد فوجی چوکیوں پر ترکی فضائی نے عملہ کیے جس میں ستر جنگ جو مارے گئے بیان میں تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ علاق ہونے والے افراد کا تعلق حکومت یا کرت فورسس کس سے تھا اس دوران سرکاری خبر رسائے ایجنسی سانہ نے فوجی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ترکی فضائی کے عملوں میں علاق ہونے والوں میں کم سے کم تین شامی فوجی شامل تھے جبکہ چھ دیگر زخمی ہو گئے سانہ نے مزید کا ہمارے مسلح افراج کی نگرانی والے کسی بھی فوجی چوکی پر کسی بھی عملے کے تمام معاذوں پر براراست اور فوراں جواب دیا جائے گا یہ عملے کردوں کے قبضے والے قصب کوبان کے قریب کیے گئے جہاں ترکی فورسز اور قرد قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز ایس ڈی ایف نے کے درمیان گزشتارات جڑپیں ہوئی تھی ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ قرد فورسز نے گزشتارات ترکی کے علاقے کے اندر بھی عملے کیے تھے جس میں کم سے کم ایک فوجی مارا گیا وزارت دفاع کے بیان میں مزید کا آ گیا کہ انکارہ نے شام کے اندر جوابی عملے کر کے تیرہ دہشتگردوں کو کر دیا اس خطے میں آپریشن ابھی بھی جاری ہے خیال رہے کہ انکارہ کرد اسکریت پسندوں کو دہشتگرد قرار دیتا ہے اس مسئلے پر انیس جولائی کو ایران اور روس کے ساتھ ترکی کی ایک آلہ سطح میٹنگ ہوئی تھی جو ناکام رہی اس کے بعد ترکی نے شام کے کرد کنٹرول والے علاقوں پر عملے تیز کر دیئے ہیں کرد اسکریت پسندوں کے خلاف منگل کے روز ایک الہدہ کاروائی کے دوران کرد کنٹرول والے اسکا علاقے میں ترکی نے ڈرون عملے کی ہے جس میں کم سے کم چار افراد علاق ہو گئے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے اماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں یہ بلٹن اب تک پہنچا ہی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے کمبر بانک بلوچ مجھے پلوچتان افیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شبا خیر